ناظرین ویڈیو کے دو حصے ہوں گے پہلے حصے میں موسیٰ اور فیرون کے واقعات کو بیان کیا جائے گا اور دوسرے حصے میں بیان کریں گے حضرت موسیٰ نے ارضائیل علیہ السلام کو تھپڑ کیوں مارا تھا ناظرین ویڈیو کا باقیدہ آغاز کرنے سے پہلے تمام سننے والوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں تاکہ نیو آنے والی ہر سٹوری سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش مصر میں ہوئی حضرت حرون علیہ السلام آپ کی حقیقی بڑے بھائی تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کی بدولت اللہ تعالی نے انہیں بھی نبوت عطا فرمائی تھی اور حضرت موسیٰ کا مددگار بنایا اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لوگوں کو فیرون کے ظلم و ستم سے آزاد کروانے کے لئے بھیجا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ فیرون نے خواب دیکھا تھا کہ گویا ایک آگ بیت المقدس کی طرف سے چلی آ رہی ہے اور اس نے مصر کے گھروں اور تمام بنی اسرائیل کے مخالف فیرونیوں کے گھر کو جلا دیا ہے لیکن بنی اسرائیل کو آنچ تک نہ آئی فیرون نے بیدار ہونے کے بعد اپنے ملک کے تمام نجومیوں کو جمع کیا اور اس سے خواب کی تعبیر معلوم کی جس پر انہوں نے جواب دیا کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو فیرون کی ہلاکت کا سبب بنے گا اس خواب سے فیرون خوف زدہ ہو گیا اور اس نے حکم جاری کر دیا کہ بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والے تمام لڑکے قتل کر دیے جائیں دیکھتے ہی دیکھتے ہزاروں بچے قتل ہو گئے انہی آلات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے نجومی نے فیرون کو اطلاع دی کہ بچہ پیدا ہو چکا ہے اس اطلاع نے فیرون کو بدحواز کر دیا اور پیرا بہت سخت کر دیا مگر اللہ نے موسیٰ کی حفاظت کا زمان اسی طرح فرمایا کہ ان کی والدہ کو سمجھا دیا چنانچہ انہوں نے بچے کو صندوق میں لٹا کر دریائے نیل میں ڈال دیا صندوق دریائے میں بہتا ہوا فیرون کے محل کے پاس پہنچ گیا فیرون کے نوکروں نے صندوق اٹھایا اور فیرون کی بیوی آسیا کی خدمت میں پیش کر دیا آسیا بے اولاد تھی تو بے اختیار اکر بچے کو گود میں اٹھایا اور جلدی سے فیرون کے پاس لے گئیں اور بولیں یہ میری اور تمہاری دونوں کی آنکھوں کی ٹھنڈاک ہے اسے قتل نہ کرنا شہد یہ ہمیں فائدہ پہنچائے جہاں ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں اس پر فیرون مان گیا جہاں موسیٰ کے والدہ بچے کو لے کر پرشان تھی تو بیٹی اور موسیٰ کی بہن مریم بنت عمران کو بھائی کی خیرگیری کے لیے بھیجا بہن نے دور سے دیکھا صندوق فیرون کے محل کے پاس پہنچ چکا ہے اور فیرون کی بیوی بچے کو گود میں لے کر دودھ پلانے کی کوشش کر رہی ہے لیکن انڈین دودھ پلانے اور چپ کرانے میں کیمیاب نہیں ہو رہا تھے دودھ پلانے پاک میں ارشاد ہے اور ہم نے پہلے ہی سے اس پر دائیوں کے دودھ حرام کر دیا ہے بھالا آخر موسیٰ کی بہن بول پڑی کیا میں تمہیں ایسا گرانہ بتاؤں کہ جو تمہارے لیے اس بچوں کو پالیں اور اس کی خیر خوائش سے پروش کریں فیرون کی بیوی کی خواہش پر مریم جلدی سے جا کر اپنی والدہ کو مال میں لے آئیں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فوری طور پر اپنی والدہ کی چھاتی سے لگ کر دودھ پی لیا آسیہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ سے استدا کی کہ وہ مالی میں رہنے لگیں اور اس بچے کی پروش کریں لیکن ان میں موسیٰ نے انکار کر دیا میرے شور اور بچے پریشان ہوں گے اس پر آسیہ بچے انہیں دینے پر مجبور ہو گئیں اور یوں وہ بچہ فیرون ہی کی زیر نگرانی اور سرکاری تحفظ میں پروان چڑھنے لگا اور تاریخ گواہ ہے کہ وہ بچہ بڑا ہو کر فیرون کی بربادی کا سبب بنا اور فیرون سمندر میں غرق اور کب مر گیا فرماتے ہیں کہ موت کے فرشتے کو حضرت موسیٰ کے طرف انسانی سہورت میں بھیجا گیا جب وہ فرشتہ آیا تو موسیٰ علیہ السلام نے اسے تھپڑ مار کر اس کی آنکھ پھوڑ دی اور وہ رب تعالیٰ کے پاس واپس گیا اور عرض کی اے اللہ تُو نے مجھے ایسے بندے کی طرح بھیجا جو مرنا نہیں چاہتا اللہ تعالیٰ نے اس کی آنکھ درست فرما دی اور فرمایا پاس دوبارہ جا اور انہیں کہے کہ اپنا ہاتھ کسی بیل کے پشت پر رکھیں انہی پر ان کے بال کے ایوز جو ان کے ہاتھ کے نیچے آئے گا ایک سال زندگی ملے گی اس ساری کروائی کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے میرے رب پھر کیا ہوگا فرمایا پھر موت انہوں نے کہا کہ پھر ابھی ٹھیک ہے لیکن انہوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی کہ مجھے ایک پتر پھینکنے کے فاصلے تک مقدر سرزمین کے قریب کر دیا جائے ناظرین آج کی سٹوری کیسی لگی مزید اس طرح کی انفرمیشن کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ جڑ رہے ہیں تھانکس فر واشنگ